موسیقی 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 بدو الوحی باب نمبر ایک حدیث نمبر دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ اکرام کا رویہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نظر آ رہا ہے محفل ہے صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں صحابہ اکرام موجود ہیں اور حضرت حشام حضرت عائش بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں سب سے پہلی بات سوالوں کا کرنا گویا منع نہیں ہے تعلیم کی محفل میں تدریس کی محفل میں اپنے استاد سے اپنے معلم سے سوال کا کرنا منع نہیں ہے نا پسندیدہ نہیں ہے سوال پسندیدہ ہیں کیونکہ سوال علمِ اضافے اور عمل میں اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ ہم نے جیسے کل پہلی ہی نیات پڑے انما لامالو بینیات کے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر سوال پر پسندیدہ نہیں ہوگا وہ سوال جو خالصتاً اپنے علمِ اضافے کی نیت سے کیا جائے اپنے عمل کی اصلاح کے لیے کیا جائے کوئی چیز نہیں پتا اس کو کریکٹ کرنا ہے اس علم کی اصلاح کرنی ہے عمل کی اصلاح کرنی ہے اپنی تربیت کرنی ہے اپنا تذکیہ کرنا ہے تو یہ سوال تو بہرحال بہت پسندیدہ بھی ہیں امدہ بھی ہیں اور بہترین بھی ہے اور کرنا چاہیے قصرت سے ہاں اس میں ایک عدب ہونا چاہیے ایک سلیکہ ہونا چاہیے ایک وقت اور موقع محل ہونا چاہیے لیکن ایسے سوال جائز بھی ہیں پسندیدہ بھی ہیں اور آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے یہ قصیر اور قصص سے کیے جانے والے سوال ہی ہیں کہ بہت سا دین ہم تک پہنچا اگر صحابہ اکرام نے یہ سارے سوال نہ کیے ہوتے تو ہم شاید دین کے بہت سے پہلوں سے بے بہرا رہ جاتے تو سوال کرنے والی کے لیے بھی مفید ہیں اور جن تک وہ سوال اور ان کا جواب پہنچتے ہیں اس نشست میں وہ سب کے لیے مفید ہوتے ہیں لیکن سوال کرنے سے پہلے کسی بھی سوال کرنے والے کو پیچھے اس نیت کو جو متحرک ہے اس کا محاسپہ ضرور کر لینا چاہیے اگر سوال کرنے کا مقصد تنقید ہے استہزہ ہے فتنہ فساد ہے اور محض بحث برائے بحث ہے یا کوئی ٹیڑ یا کوئی کجی کا رویہ ظاہر کرنا یا پیدا کرنا ہے تو یہ سوال پسندیدہ نہیں ہوں گے یہ سوال میں عدب اور شائستگی نہیں ہے ایک غصطہ خانہ انداز ہے تو یہ سب پسندیدہ نہیں ہوں گے اہران صحابہ اکرام نے قصد سے سوال کیے اور وہ دین کے بہت سے حصے کو ہم تک پہنچانے کا وسیل اور سبب بنے اللہ ہمیں بھی قصد سے سوال اچھی اور اندہ نیت اصلاح عمل میں اور علم میں اضافہ کی نیت سے عدب اور صلیقے سے اور موضوع وقت پر کرنے کی توفیق اتھار فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی تھی وحی کی قیفیت کیا تھی کہ جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ کی قیفیت کیا تھی اور کیسے کیسے وحی آتی تھی ہم نے کل ہی دیکھا میں نے آپ کو کل وحی کی جو تمہید جو شروع میں بتائی تھی میں نے بتائی تھی اللہ سبحانہ تعالی جب نبیوں تک رسولوں پیغمبروں تک اپنا پیغام بھیجتے تھے تو اس کے تین بنیادی طریقے تھے یا تو اللہ سبحانہ تعالی خود اپنے کسی فرشتے اپنے کسی نبی کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے مخاطب ہوتے تھے یا فرشتے کے ذریعے بھیجی جاتی تھی اور یا پھر دل میں القا کر کے ڈال دی جاتی تھی یہ تین طریقے تھے اور پھر فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجتے رسانی کی ہم نے دیکھے تھے وہ چھ سات طریقے جس کے ذریعے فرشتے حضرت جبریل ایمین نبی تک خبر پہنچ جاتے تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو وہی آنے کی قیفیت کیسی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کیا تھے کل بھی ہم نے دیکھا تھا مثلا سولسولہ تلجہ رسی سولسولہ کہتے ہیں جانوروں کی جو لگام ہوتی ہے مثلا کہ آپ نے دیکھا ہوں کہ جانوروں کو جو رسی جو لگام باندھی جاتی ہے اس کے اوپر کوئی گھنگرو کوئی گھنٹی وغیرہ ہوتی ہے تو لگام کے ہلنے سے جو آواز آتی ہے یا زیورات کی حرکت اور ان کو جنبش دینے سے جو آواز آتی ہے جو ایک جھنکار سی آتی ہے جو کھنکنے کی آواز آتی ہے کہ مجھے ایک گھڑیال کی ایک گھنٹی کی یا اونٹوں کے گلے میں جو بندیویں گھنٹیاں یا جانوروں کے گلے میں بندیویں جو گھنٹیاں ہیں ان کی جھنکار کی طرح کی آواز کی شکل میں آتی تھی گویاں ایک غائبانہ سی آواز تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ساتھ یا اس سے پہلے محسوس فرماتے تھے اور میرا خیال ہے یہ ایک سے زائد موقعوں پہ ہم نے ضروری حدیث کے واقعات میں دیکھا کہ بس وقت ایسا ہوتا تھا کہ محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے اور ان کو وہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے جیسے اس دن میں نے آپ کو سورہ بکرہ اور سورہ بکرہ کے آخری دو آیات اور سورہ فاتحہ کی فضیلت کی حوالے سے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا کہ جو میں نے سنا کیا تم نے بھی سنا اور پھر صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میں نے سنا کیا تم نے سنا صحابہ اکرام نے پھر وہ جواب بیسا ہی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آسمان میں چرکنے کی آواز سنی ہے چرکنہ کہتے ہیں کہ جب لکڑی کے دو پھٹے یا دو وڈن پلانگز جو ہے نا وہ آپس میں ایک اونچا اور ایک نیچا ہوتا ہے تو وہ کریکنگ کی جو آواز ہوتی نا لکڑی کے پھٹوں کے درمیان میں نے آسمان میں چرکنے کی آواز سنی ہے اب ساتھ ہی آپ نے اس کی حقیقت تباہر میں فرمایا کہ وہ چرکنے ہی کے لائک ہیں میں نے آسمان میں چرکنے کی آواز سنی ہے اور وہ چرکنے ہی کے لائک ہیں اور آپ نے پھر اس کی وجہ کیا بتائیں کیونکہ آسمان میں کوئی بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سنہ کے لئے سجدے میں نہ ہو تو پورے آسمان میں فرشتے ہر ایک چار چار انگلیوں کی جگہ کے بعد ایک ایک بالشت کے بعد فرشتوں کا سر سجدے میں اللہ کو میرے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے یہ سجدوں کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی نجات اور فلح کے لئے خود ضروری اللہ جھکنے والا آجز اور منکسر اللہ کا بندہ بنا دے بہرحال یہ اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آواز آتی تھی وہ ایڈ کے محفل میں باقی لوگوں کو نہیں آتی تھی جب ان کے سامنے وئی نازل ہو رہی ہوتی تھی ہاں سورہ مومنون کے نزول کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دمیان تشریف فرماتے ہیں اور آپ پر اگدم سے وحی کی قیفیت تاری ہوئی اور ہم نے دو روایات ہیں سورہ مومنون کی ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگدم سے آپ کے چہرہ مبارک کے اٹھ گرد ہمیں مکھیوں کی بھن بھناہت کسی آواز آئی اور اس کی تفسیر اور اس کی شرعہ بیان کرتے ہوئے یہی بیان کیا گیا کہ جیسے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ پر والی مخلوق کے موجودگی کی وجہ سے بس وقت وہ پروں کی حرقت اور پروں کی تیز جنبش کی وجہ سے وہ بھن بھنانے کی آواز واللہ ہو عالم بہرحال تو یہ وہ قیفیت جو بساوقات صحابہ اکرام نے خود بھی محسوس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ ایک گھڑیال یا ایک گھنٹی یا ایک گھنگرو کی جھنکار کی آواز آتی ہے اور یہ قیفیت مجھ پر بہت گران گزرتی ہے بہت بھاریک ہوتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیفیت کی ایک حالت بھی بتائی اور ساتھ ہی بتایا کہ اس پر میرے جسم کا میرے آساب کا میرے حواز کا حال کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مشکت طلب ہوتی بہت بوجھ بہت بھاری بڑی گھران گھران کا مطلب ناگوار نہیں ہوتا لیکن بھاری اور مشکت طلب ہوتی اور اس کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمانا لیکن اسی حدیث میں ہم آگے دیکھیں گے کہ حضرت آہیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مشکت تھی اس کی قیفیت بھی بتائی کہ سخت سردی کے موسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کی قیفیت آتی تھی تو آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ چشموں کی طرح پھوٹ نکلتا تھا آپ کو بتائیں کہ کوئی شخص جب پسینے سے شرابور ہو جاتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے مشکت فزیکل اگزرشن کوئی سٹرینوز ایکسسائز کوئی ہیکٹک ایکسسائز کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ کارڈیو کریں تو سویٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہی بات ہے کہ وہاں زیادہ مشکت کی علامت ہے اور پھر ایک نیئے میں ون سے اور واقعات بھی بتا چلتے ہیں سورہ الانعام سورہ الانعام کے نزول کے حوالے سے حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرصورہ الانعام کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اس اونٹنی کی لگام دھامی ہوئی تھی اور حضرت اسمہ فرماتی ہے کہ جب آپ پر وحی کی کیفیت ہوئی تو وہ اونٹنی جو ہے وہ بری طرح سے لرزنے اور کامپنے لگی اور اس کی ٹانگیں حجکولے کھانے لگی آپ کو بتا کہ اونٹ کتنا طاقتور جانور ہوتا ہے اور اونٹنی اور ناکہ بھی بہت مضبوط جسم رکھتی ہے تو اتنا آپ کا وہ بوچ اور اتنا پریشر تھا کہ وہ اونٹنی بھی اس کی تاب نہیں لاری تھی اور اس کی ٹانگیں بری طرح سے حجکولے کھا رہی تھی اور جسم اس کا لرزنہ تھا اور حضرت اسمہ بنت یزید فرماتی ہے کہ پھر وہ اونٹنی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سینہ زمین کے ساتھ ٹیک دیا یعنی سپورٹ کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا وہ وہیں کی وہیں بیٹھ گئی اس بوچ سے اور اس نے سپورٹ کے لیے مزید اپنا سینہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ ٹیک دیا اور لیکن اس کے باوجود وہ بری طرح سے ہل رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ جو اتنا بڑا ایک طاقتور قوت والا جانور ہے اس تک کا حال شدت وحی کے ساتھ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر اور آپ کے قلب آپ کے عصاب آپ کے حواظ آپ کے تمام چیزوں کے اوپر کتنا زیادہ شدت کا بوجھ اور پریشر اور وہ ایک بھاری ہونے کا کیفیت اسی طرح ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم میفیل میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پہ تھا کہ ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی قیفیت تاری ہو گئی کتے خوش نصیب ہے زہابہ اکرام کیا درجہ ہے کیا درجہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وحی نازل ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن پر وحی نازل ہو رہی ہے وہ یہ قرب کی قیفیت ہوتی تھی اس لیے تو ایمان کا درجہ ہے اس زبردستہ نا اور اس لیے تو ان کو وہ درجہ رضی اللہ عنہم و رضوان لیکن یاد رکھیے گا ان کے لیے ایمان حالانکہ آنکھوں کے سامنے آتا تھا لیکن ان کے لیے ازمائشی اتنی سخت تھی اس ایمان پر جمنا ازمائشوں کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ مشکل تھا بہرحال یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی کی قیفیت تاری ہوئی تو آپ کا سر مبارک اتنا بھاری تھا اب مجھے سر مبارک کا بوجھ حالانکہ ان لوگوں کو صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید پخبت اور قرب کا کتنا شوق لیکن اس کے باوجود پر وقیفیت بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ سر مبارک اس قدر بھاری تھا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے میرے جوڑ کھل جائیں گے اور میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے ایسے جیسے جوڑ اکھڑ جائیں گے کھل جائیں گے پریشر کی وجہ سے اور ہڈیاں میری ٹوٹ جائیں گے یہ بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ صرف سر مبارک ان کی ران کے اوپر ہے باقی جسم پر کتنا بوجھ ہوتا ہوگا لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت دیکھیں یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پر اتنا بوجھ ہوتا تھا جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا تھا تو یہ موقف ہو جاتی تھی یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ جب وہ مجھے موقف ہوتی تھی وَقَدْ وَعِتُو میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا اس کو محفوظ کر لیتا تھا اس کو حافظے میں محفوظ کر لیتا تھا اس کو اپنے حافظے میں انڈیل کے اس کی حفاظت کر لیتا تھا اس کو یاد کر لیتا تھا اس کو راسق کر لیتا تھا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ایک واقعے سے اور اور بھی کتنے واقعوں سے ہی نظر آتے کہ آپ کو وحی کی طرف کتنی رغبت تھی کیا کہہ روئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی شدت اتنے بوجھ اتنی گرانی کے باوجود اس کو یاد کر لینا اس کو حفظ میں محفوظ کر لینا اور اس چیز کی فکر بھی ہونا آج ہی آپ نے ترجمہ دیکھا کہ وحی کی قیفیت کے باوجود آپ جلدی جلدی اپنے ہوتوں کو حرکت دیتے تھے کہ مجھے یاد ہو جائے یہ سب کیا روئیہ شو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جو میں نے کل بتایا تھا پھر دہرہ لیجئے کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم ہے میرے اور آپ کے لئے سبق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے کتنی شدید محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے قرب کا کتنا شوق تھا اللہ کے قلام کو سیکھنے جاننے حاصل کرنے سمیٹنے سمونے کہ کتنی طلب اور کتنی آرزو تھی آپ کو علم کے حصول کی خواہش کتنی تھی کہیں سے کوئی علم آرہ تھا آپ اس کو کیسے سمیٹھتے اور یاد کرتے تھے کہ سب میرے اور آپ کے لئے کیا ہے لَقَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہم حدیث کے شاگرد ہیں ہم حدیث کے طالب علم ہیں یہ میرے اور آپ کے لئے نمونہ ہے ہمیں بھی یہی شوق یہی رقبت یہی مشقت یہی ساری جد و جہد کرنی ہے اس کے لئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی احقامات کو جاننے کا شوق حلال حرم کو جاننے کا شوق نیکی گناہ کو سمجھنے کا شوق رب پسند اور رب نا پسند کو سمجھنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھنے کا شوق اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے طریقے سمجھنے کا شوق رب کی بندگی کا طریقہ رب کی عبادت کا صلیقہ یہ سب کو جاننے کا شوق کتنا شدید ہے کہ اتنی ساری تشماری اور اتنی ساری مشقت کتنی خندہ پیشانی سے آسانی سے سخولت سے ایبزوب کر رہے ہیں اور پھر بھی وہی کے منتظر ہیں وہی رکتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں پھر جنت کے خصول کی طلب کتنی شدید ہے نا جنت کے راستے کو جاننے اور سیکھنے کا شوق کتنا زیادہ ہے جہنم سے نجات کی فکر اور جہنم سے نجات کی طریقے جاننے کی تڑپ کتنی شدید ہے اور صرف اپنے لئے نہیں ہے سارا رویہ کس کے لئے اپنے لئے بھی ہے اپنے اہل خانہ کے لئے اپنی برادری کے لئے اور ساری بنین و آدم کی فکر ہے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے رغبت تھی وہ صرف اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کے لئے نہیں تھی کس لئے تھی کہ میں انسانیت کو جنت کے حصول اور جنت کی نجات کے طریقے سکھا دوں یہ تڑپ اور یہ طلب تھی جہنم کی گہرائیوں میں جانے سے بچانے کی طلب اور تڑپ کتنی شدید ہے اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے گا جب وہی آ رہی ہے اور اتنی مشقت طلب ہے اس کے باوجود یاد کر رہے ہیں توہر آ رہے ہیں صداقت اور امانت کا پیغمانہ نظر آ رہے ہیں کتنی فکر تھی کہ جو پیغام مجھ تک پہنچایا جا رہا ہے میں اس کو پوری امانت اور پوری صداقت سے لوگوں تک پہنچا دوں میرے اور آپ کے لئے اس سارے کے سارے رویے میں بہت بڑے سبق اور رسول ہے قرآن کو حدیث کو زوک و شوق سے سیکھنا ہے محنت و مشقت سے سیکھنا ہے صحیح اور جخت مسلسل سے سیکھنا ہے اپنی اور اپنی اردگیرد اللہ کے بندوں کی خدایت اور جہنم کی نجات سے بچنے کے طریقے سیکھنے اور جاننے کے لئے سیکھنا ہے اور پھر جو مجھ تک اور آپ تک پہنچے گا اس کو پوری صداقت اور امانت تک سمیٹ کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے زوک و تڑپ سے سیکھنا ہے اچھا پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آکے مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا فرشتے نوری مخلوق ہیں آپ کو پتائیں کہ انسان خاکی مخلوق ہیں انسان حشف المخلوقات لقد خلقنا لانسانا فی اخسن تقویم خاکی مخلوق ہیں اور جنات آگ سے بنے وے ناری مخلوق ہیں خلقتا ہو من تین خلقتا ہو من نار اس کو تو تو نمٹی سے بنائے مجھو تو نے آگ سے بنائے یہ شیطان نبلیس نے خود کہا تھا جو جنوں میں سے تھا اور ہمیں یہ پتا ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں نور لطیف ہے اور نور اور آگ دونوں ایک لطیف چیز ہیں لہٰذا یہ نوری اور ناری مخلوق اپنے لطیف اوریجن کی وجہ سے اپنی حیت اپنی ساخت اپنی کیفیت اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں فرشتے انسانی شکل میں آئے آ سکتے ہیں یہ قرآن میں متعدد واقعات موجود ہیں ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور پرائے اجنمی مسافروں کے شکل میں آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں پتا ہے کہ مہمان نوازی انبیاء کی صفت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانی شکل میں ان آنے والے فرشتوں کیلئے کیا لے کے آئے تھے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے تھے اور پھر چونکہ یہ فرشتے تھے تو وہ بھنا بچڑا کھاتے نہیں تھے قرآن میں یہ تذکر آتا ہے ان کے ہاتھ نہیں بڑتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تھا کیوں خوف محسوس کیا تھا کیونکہ اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ چور ڈاکو چکے جب کسی بستی میں کسی گھر کے اندر چوری کرنے کے لئے آتے تھے نا ڈاکر ڈالنے کے لئے تو وہ گھر والوں کا پہلے نمک نہیں کھاتے تھے کہ ہم اگر پھر نمک کھانے کے بعد ان کی چوری کریں گے تو نمک حرام ہی ہو جائے گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی خوف سا محسوس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کوئی چور ڈاکو ہیں جو ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لئے آئے ہیں کہ ہمارے نمک نہیں کھا رہے اور میری مہمان نوازی کو قبول نہیں کرے تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ خوف نہ کریں ہم تو آپ کو کیا ہے تو آپ کو ایک بہت نیکوکار بیٹے کی خوشخبری دینے آئی ہیں اور بیوی حضرت سارا بھی پاس تھی حضرت اس حق کی خوشخبری تھی ہے تو انہوں نے بھی پریشان ہو کہ کہا کہ ہائے میں بوڑی بانچ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی تو یہ وہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتیں انسانی شکل میں آئے تھے انسانی خیت میں آئے تھے اور اتنا انسانی فارم میں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ان کو پہچان نہیں سکیں کہ یہ فرشتیں کے حقیقی مرد ہیں اور پھر یہ ساری خوشخبری دینے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا اب ہم لوت کی قوم کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو وہاں تو لوت بھی ہے بھتیجے تھے نا ان کے پھر حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھی گئے تھے اسی انسانی خوبصورت مسافر نوجوانوں کی شکل میں اور قوم نے نہیں پہچانا تھا حضرت لوت علیہ السلام نے نہیں پہچانا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے بیٹیوں نے پوری قوم کی افراد نے نہیں پہچانا تھا فرشتیں انسانی شکل میں آ چکے ہیں واقعات موجود ہیں اور پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہاروت اور ماروت فرشتیں انسانی شکل میں آئے تھے جادو سکھانے اور جادو کے سارے کے سارے منطر اور کہانتیں کرنے کے لیے دکان لگائی تھی لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے تھے کیا کہتے تھے نَحْنُ فِتْنَ فَلَا تَقْفُر ہم فتنہ ہیں ہم آزمائش ہیں تم کفر نہ کرو تو فرشتیں انسانی شکل میں آتے ہیں اور آئیں نبیوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس بھی حضرت جبریلِ امین انسانی شکل میں آئے ایک طویل حدیث ہے بخاری کی انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے حدیثِ جبریل جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک مسافر کی شکل میں سفید لباس اور سیاں بالوں کی شکل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان کے ساتھ گھٹنے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے آپ کے ران کے اوپر ہاتھ رکھے قریب ہو کے بیٹھ گئے تھے اور سوال کیا تھا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کب آئے گی قیامت کی نشانیاں کیا ہیں تو یہ حدیثِ جبریل میں جبریلِ امین انسانی شکل میں آئے تھے تاب صلی اللہ علیہ السلام میں فرمائے کہ کبھی انسانی شکل میں فرشتہ میرے پاس آکے مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو بھی محفوظ کر لیتا ہوں تو دوسری دفعہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام پر اللہ کا جو جب جہان جیسے وقی کا حکم آتا تھا وہ کیا کرتے تھے محفوظ کر لیتے تھے کس لیے اپنے عمل کی اصلاح تربیت اور تسکیہ کیلئے اور لوگوں تک پہنچانے کیلئے اللہ ہم تک بھی جو تیرے احسان اور تیرے قرم سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہنچیں ہمیں ان کو محفوظ کرنے اپنے عمل میں منتقل کرنے اور تبلیغ سے لوگوں تک پہنچانے والا خوش نصیب بنا دیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو اس کے موقع پونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا یہ وہی مشقت ہے جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکی ہوں حدیث نمبر تین ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ابتداء یعنی وحی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس بیان کے حوالے سے کیا سمجھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبوس کیے جانے سے پہلے آپ کی نبوبت پہلی وحی کے آغاز سے پہلے کیا علامات تھیں اور کیا کیفیت تھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی محبوب زوجہ محترمہ کو خود بتایا کہ وحی سے پہلے میری حالت کیا تھی اور میں نے کیا observe اور notice کی اور اب میں کیسے مجھے یاد آتا ہے کہ وحی سے پہلے سچے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ جو خیبہ نظر آتا ہے وہ کیا وحی کی ابتدا سچے خوابوں کے شکل میں ہوئی آپ جو کچھ بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ سبیدہ صبح کی طرح نمودہر خوج آتا تھا یعنی آپ رات کو کوئی خواب آپ دیکھتے تھے اللہ کے حکم سے آپ کو بے اذنی اللہ دکھایا جاتا تھا اور جب آپ صبح اٹھتے تھے تو بالکل منوان جو آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا ویسا ہی حقیقی زندگی میں خوج آتا تھا خواب حقیقت ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ سچا خواب نبوت کا چھتالیسما حصہ ہے خوابوں کی اصل حقیقت اور ان کی بنیاد کیا ہے نبیوں کو بھی خوابوں کی قیفیت ہوئی عام انسانوں کو بشر کو بھی خواب کی قیفیت ہے خوابوں کا سورس اوریجن پیچھے روٹ کیا ہے خواب بنیادی طور پر تین وجوہات کی بنیاد پر ہوتے ہیں سب سے پہلے حدیث دل حدیث دل کا مطلب دل کی بات یہ وہ خواب ہے جن کی بنیاد دل کی سوچ دل کے خیالات پر مبنی ہے اور آپ نے بسا ہوگا یہ دیکھا ہوگا کہ جب کسی شخص کے اوپر کوئی چیز بہت زیادہ تاری ہو جاتی ہے کوئی فکر ہے کوئی پریشانی ہے کوئی ٹینشن ہے کوئی سوچ ہے ذہن اس طرف بہت زیادہ مائل ہے ان دنوں میں یا کئی دفعہ کچھ بھی نہیں جو چیز ہم سوچتے سوچتے سوتے ہیں top of the mind ہوتی ہے وہی کہ وہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے خواب میں ریپلے ہوتی ہوتی ہو دیکھ نہیں ہوتی بس اوقاتی ہوتا ہے کہ جو چیز ہم رات کو سوچتے ہوئے سوئے تھے یا شام میں جو چیز ہم بہت زیادہ happening اور activity اور سرگرمی ہو رہی اور ہمارے top of the mind ہے وہ لگتا ہے کہ پوری کی پوری real بنا کے ایک داستان بنا کے وہ نظارہ پورے کا پورے happening جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہوتی ہے ایسے خوابوں کو کہتے ہیں حدیث دل ان کی تعبیر کا ان کی حقیقت کا کوئی تصور نہیں ہے یہ صرف ایک شعور لا شعور تحت شعور یہ سب ایک سے دوسرے میں منتقل ہو کر خواب کی شکل میں رونما ہو جاتے ہیں دوسرے قسم کے خواب شیطان کا فتنہ اور یہ باتیں حدیث سے پتا ہیں دوسرے قسم کے خواب شیطان کا وسوسہ اور شیطان کی طرف سے فتنے کی شکل میں ہیں بس اوقات ڈراؤنے خواب کوئی خواب کی ایسی قیفیت جس کو دیکھیں ایک زم سے انسان پریشان ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے کئی دفعہ خواب اتنے نائٹ میرز اتنے خہبتناک ہوتے ہیں پسینے آ جاتے ہیں کھاپنے لگتے ہیں لرسنے لگتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ایک دم سے جاگ آتی ہے اوہو شکر خواب تھا تو یہ جو قیفیت ہے یہ شیطان کا فتنہ اور وسوسہ ہے ایسے خوابوں پر جو ڈراؤنے خواب جو ڈراؤ دیتے ہیں اور پریشان کر دیتے ہیں ان کے لئے حدیث نے طریقہ کار بتایا یہ وہ خواب جس میں شیطان وسوسہ ڈالے اور ڈراؤ دے تو کیا کرنا چاہیے سو کر اٹھے تو اپنے ذہن کے اندر ہی ایکچولی نہیں اپنی سوچ اور ذہن کے اندر ہی اپنے بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں تعقید ہے ایک دفعہ کہیں تین دفعہ پڑھ کے شیطان کو ذہتگار دے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین دفعہ پڑھ کے اپنے بائیں جانب شیطان کو ذہتگار دے ایسے جیسے خیال میں اس کی طرف تھوکا گیا ہے اور آیت الکرسی کا پڑھنا بھی ایک بہت مجرب نسخہ ہے حدیث کے حوالے سے اور پھر بس وقت میں حدیثیں بھی بتا چلتا کہ کروٹ بدل کے سو جانا تو لہٰذا یہ شیطان کے خواب اور وسوسے شیطان کی طرف سے وسوسہ جب خواب میں آتا ہے تو اس کا طریقہ حدیث میں پھر اس کے بعد وحی الہی وحی الہی اللہ کی طرف سے وحی بھی ہوتی ہے خواب میں جیسے ہمیں پتائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں وحی دکھائی گئی تھی ایک دفعہ نہیں ایک سزائید دفعہ دکھائی گئی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے پر چھوری چلا رہے ہیں یہ ایکچولی کیا تھا یہ حدیث دل نہیں تھی یہ شیطان کا وسوسہ نہیں تھا نبی کا خواب وقیق ہوتا ہے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو یہ عمل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ سے پہلے کیا دکھایا گیا تھا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ اکرام کی معیت میں تشریف لے جائیں احرام پہن کے اور آپ عمرے کریں تو عمرے کا حکم دیا گیا تھا آپ کو خواب میں ایک دن دو دن صحابہ اکرام کے ساتھ احرام کی قیفیت میں عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا یہ کیا تھا یہ حکم خداوندی تھا اور دو دن اوپر نیچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے سفر کی تیاری کا حکم دیا تھا اور خود عمرے پہ جانے کا اعلان جو ہے اس کا اعلان فرمایا تھا تو یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء علیہ وسلم کو خوابوں میں وحی بھی آتی ہے اور یہ آتی رہی اور یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ خواب آپ خواب میں کچھ آپ کو دکھایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب فجر کے بعد صبح اٹھتے تھے تو فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے تھے اور آپ نے جو رات کو خواب دیکھا ہوتا تھا آپ کو خواب بیان فرماتے تھے اور پھر ساتھ اس خواب کی تعبیر بھی بتاتے تھے کیونکہ یاد رکھئے گا خوابوں کی تعبیر برحق ہے خوابوں کی تعبیر برحق ہے اس کو باقاعدہ علم الرعیہ کہا جاتا ہے خوابوں کی تعبیر کا علم اور یہ باقاعدہ ایک علم ہے نبیوں میں سے یہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم اللہ کی حکم سے دیا گیا تھا تو یہ ایک باقاعدہ علم ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ من گھڑت طریقوں سے اور تکے کے ساتھ نہیں لگا کر بتایا جا سکتا جس کے پاس خوابوں کی تعبیر کا حقیقی علم ہے صرف تعبیر وہی بتائے گا اس کے علاوہ خود سے خود نشانیاں اخذ کر لینا اے خاتون آتی ہیں اور مجھے آکے کہتی ہیں کہ جی میں نے تو خواب میں دیکھا ہے میں ایک ہرا کپڑا لے کے اڑتی چلی جا رہی ہوں تو اس کو خود سے خود کہہ دینا ہرا جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے یہ تمہارے پر بڑی رحمت ہے برقت ہے یا میں نے ایک دیکھا ہے کہ میرے اوپر ایک لال کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوں تو اس کو یہ کہہ دینا بس اوقات لوگ ایسے خود سے طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں یہ لال کپڑا تو خون ہے اور پتہ نہیں یہ تو آفت ہے کوئی بلا ہے کوئی مصیبت ہے قالے کو آفت اور بلا سمجھا جاتا ہے وائٹ اور گرین کو جو ہے وہ سکون اور رہت اور برقت ایسا کوئی تصور نہیں ہے خوابوں کی تعبیر کا علم باقاعدہ ایک علم ہے جس کے پاس یہ علم و رویاں کا خزانہ موجود ہے تعبیر صرف وہی بتائے گا اور جس کے پاس موجود دی ہے وہ عام سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے نہیں دے سکتا خواب کی تعبیر اگر کوئی شخص سنکھنا چاہتا ہے تو حدیث کی کتب میں باقاعدہ علم و رویاں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے نماز کے بعد اپنی خوابوں کی تعبیر خواب سنا کر خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے وہ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے تو جو یہ سیکھنا چاہتا ہے اس کے متعلقے سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے بہرحال خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں سچے خواب کیا مطلب کہ شخص خواب دیکھے اور منوان وہی چیز ویسے کی ویسے ہو جائے حدیث دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا کسی شخص کے سچے ہونے کیلئے یہ کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہو یعنی ایک شخص اگر اس کے خواب سچے ہیں تو this is an indication کہ وہ خود سچا ہے لیکن وائس ورسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے خواب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ اس پر یہ لیبل نہیں لگا سکتے کہ یہ جھوٹا ہے لیکن اگر کسی کو خواب آتے ہیں اور حقیقتاً وہ ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے تو یہ ایک علامت ہے کہ خواب سچے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیفیت دیکھ لیجئے نا صادق الامین ہے نبو فت سے پہلے آپ کو سچے خواب آنے لگے تھے پھر اسے طرح اگر خوابوں کے بارے میں میں بات کروں تو خواب اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اچھے خواب برے خواب ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے اس میں یاد رکھے گا کہ ہمارے دین نا بہت ڈیٹیل ہے اور چھوٹی چھوٹی جو اللہ فرماتے ہیں علیوم اکمل تو اور اتمم تو میں نے ہر لحاظ سے quality quantity میں اس کو مکمل اور complete کر دیا ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بارے ہی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں اچھے خواب میں کیا کرنا ہے برے خواب میں کیا کرنا ہے حدیث میں ہدایت موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اسے بیان نہ کرے مگر اس شخص کے ساتھ جو قابل اعتماد ہے اور جو محبت کرتا ہے یعنی حقیقی محبت کرنے والا جو قابل اعتماد ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ حسد نہیں کرے گا رشک نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جیلسی نہیں ہوگی اس کو کینہ نہیں آئے گا اس کو بغز نہیں آئے گا کوئی ایسا نہیں ایسا شخص کو بتا دینا چاہئے اب بکل ہم سورہ یوسف بھی پڑھیں گے حضرت یاکوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے بہت خوبصورت سا خواب دیکھا تھا کہ اتنے چاند اور اتنے ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو والد نے یہی کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا تو لہٰذا اچھا خواب دیکھنے پر صرف اس شخص کو بیان کرنا ہے جو قابل اعتماد ہے جس کی محبت پر اور جس کے خلوص اور اخلاس پر ہمیں اعتبار ہیں اور برا خواب دیکھنے پر کیا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے حوالے سے فرمایا کہ جب تمہیں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے بیان نہ کریں محبت کرنے والے سے بھی بیان نہ کریں بس وقت ہم دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کیلئے بیان کرتے ہیں نہیں کرنا حدیث نہ کہہ دیا نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا نا جب تمہیں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ بیان نہ کریں کیونکہ جب تک اس کو بیان نہیں کیا جاتا وہ پرندے کے پرندے کے پاؤں کے ساتھ ہوا میں معلق رہتا ہے لیکن جب اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے اللہ اکبر اب سمجھائی کہ مطلب جب تک بیاننے کے اے خواب ہے اور وہ برا ہے اور ہم لرز رہیں ہم پریشان اور اپسٹ اور ٹینجن کا شکار ہو رہے ہیں and we would never never ever want کہ یہ ویسے ہو جائے ہونے کا امکان کیا ہے کہ ویسے کب ہوگا اگر اس کو بیان کر دیا کیا تو اس کو بیان نہیں کرنا اور ویسے بھی میں دیکھ دیا یہ قرآن اور حدیث کے آیات اور احکامات میں اتنی حکمت ہے نا کہ اتنے پیارے اور اتنے اچھے طریقے سے روکا جاتا ہے نا کہ انسان واقعی روک بھی جاتا ہے منہ بہت زیادہ ٹیمٹیشن اور وہ ڈیزائر ہوتی ایک برا خواب بھی شیئر کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وہ ایک تنبیہ کر دی کہ پھر اس کے بعد وہ شیئرنگ سے انسان باز آ جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ برا خواب بیان کرنا ویسے بھی سائیکی کے پوائنٹ آف یو سے بھی اچھا نہیں ہے ایک چیز رات کو دیکھی اب صبح وہ پریشان کر رہی ہے ہواس پہ تاری ہے وہ صرف رات کے کچھ منٹوں کا کچھ لمحوں کا مشاہدہ سارا دن اگلا دن پریشان کرتا رہتا ہے اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے ایک دن کے بعد آدھے دن کے بعد وہ بھول جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے جو دیکھا تھا بیان کرنے کے بعد وہ اور پختہ ہو جاتا ہے اور وہ ذہن نشین ہوتا ہے اور وہ بار بار نریشن کی وجہ سے اور ایکسپریشن اور ایکسپینیشن کی وجہ سے وہ بالکل ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور انسان زیادہ مایوز زیادہ اپسیٹ زیادہ انکشیس اور زیادہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ ایک سائیکلوجیکلی بہت افیکٹیو طریقہ ہے حدیث میں کہ برا خواب دیکھیں تو اس کو بیان نہ کریں اللہ بس ہمیں حکمتیں سمجھ آئیں تب بھی الحمدللہ اور اگر نہ بھی سمجھ آئیں وہ بھی ہمیں حدیث کی عقامات کی اطاعت کرنے کی توفیق اطاف فرما دیں اچھا چھے خواب کے حوالے سے میں ایک اور بتاؤں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبیوں کو بھی خواب آتے ہیں لیکن میں کل وحی کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ وحی اللہ سبحانہ تعالی نے چڑیا میں بھی چیونٹی میں بھی شہد کی مکھی تو عام انسانوں پر بھی خواب میں ایک وحی کی قیفیت ہے ہاں وہ وحی دین کے عقامات کا جواز تو نہیں بن سکتی لیکن اس انسان کی ذاتی رہنمائی کا ذریعہ جیسے کہ استخارے کا خواب استخارے کا خواب انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہے کوئی فیصلہ کرنا ہے اس کے لئے وہ استخارے کی دعا اللہ ہمائنی استخیر رکا بے قدراتی کا اللہ میں تیری قدرت سے تو اسے سوال کرتی ہوں خیر کا کہ میری رہنمائی کر کہ یہ کام اگر میرے لئے اچھا ہے یا برا ہے تو میرے لئے کیا کر دے اس کو مقدر کر دے میرا دل اس کی طرف قائل کر دے تو یہ انشاناللہ استخارے کی دعا کا طریقہ اور وہ ساری چیز اس پر پھر کسی دن بعد کروں گی لیکن یہ استخارہ اور استخارے کے بعد خواب کا آنا یہ کیا ہے یہ بھی تو وحی کا ہی کنداز ہے وہ خواب میں استخارے کا جواب لازم نہیں کہ خواب کی شکل میں آئے اس کے علاوہ بھی دل کسی طرف سے مطمئن اور قائل ہو سکتا ہے لیکن جب استخارے کا جواب خواب کی شکل میں آتا ہے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے وہ خواب وحی الہی ہوتا ہے اور وہ خواب اللہ کی طرف سے رہنمائی اور خدایت ہوتا ہے تو یہ سب خواب ہیں خوابوں کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں ایک اور خواب کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معاملہ کیا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص خواب میں مجھے دیکھتا ہے تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان میرے حلیے میں نہیں آ سکتا تو لہٰذا اگر کوئی شخص آپ تک آ کے یہ تذکرہ کرے کہ میں نے خواب کی قیفیت اور خواب میں مجھے یہ قیفیت اور یہ حالت ہوئی کہ مجھے بساوقات لوگ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر بساوقات لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک سے لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر کئی تفاہ لوگ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے خواب تھا اور میں محفول میں تھی اور لوگوں نے آ کے انٹرڈیوز کروایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اگر آپ سے کوئی ایسا تذکرہ کرے تو بس اس پر تذکرہ کردینے میں کوئی ایسا بخل نہیں کرنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تو ہاں بس ٹھیک ایسا ہی ہوگا تو ایسا ہی ہوگا یہ اللہ کا انام ہے اللہ کا کرم ہے اور یہ بہت خوبصورت سا ایک زندگی میں ایک مرحلہ ہے تو اگر اللہ نے کسی کو یہ نام دے دیا ہے تو اس پر شک اور تردد کرنے کے بات نہیں ہے ہاں اگر کوئی خاتو کوئی آپ سے یہ آ کے کہیں کہ مجھے بتائیں کیا باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کو ریکنفرم کرنے کے لیے شبی مبارک کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے جو مشاہدہ کیا تھا ان کی ظاہری قیفیت کیا تھی کیونکہ ترمزی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری جسمانی اپیرنس آپ کا حلیہ مبارک آپ کی داڑی مبارک آپ کے بال مبارک آپ کی پیشانی آپ کے ایک ایک فیچر ایک ایک نقش مبارک جو ہیں اس کی قیفیت شمائل ترمزی میں شمائل ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کا پورا حلیہ مبارک موجود ہیں اور آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہیں ویسے میرے خالے ہم میں سے ہر ایک کوئی انٹرسٹڈ ہونا چاہیے اور یہ یہ قیفیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک اور اس کا ایک ایک تصویر آنکھوں کے سامنے لانے کیلئے ہم سب کو اس چیز کا مشاہدہ اور اس کا اس کو ضروری پڑھنا چاہیے تو اگر کوئی کنفرم کرنا چاہتا ہے تو شمائلِ ترمزی کا جو علم آپ کے پاس ہے تو مسئل مجھے یاد ہے کہ خاتون نے مجھے آکے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بزرگ سے ہیں اور ان کی لمبے لمبے سفید بال ہیں اور سفید داڑی ہیں تو شمائلِ ترمزی جو ہم پڑھتے ہیں تو شمائلِ ترمزی میں تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور آپ کی داڑی مبارک پوری سفید نہیں تھی کچھ بال سفید البتہ تھے اور وہ اس لئے اسوسیئٹ کریں تھی شاید ان کو شمائلِ ترمزی کے حوالے سے علم نہیں تھا تو میں نے ہلکی سی نشاندہ یہی کر دی کہ شمائل میں تو جو بات بتائی گئی ہے وہ اس کے برخلاف ہے باقی اللہ سبحانہ تعالی آپ کے لئے بہتر کرے تو یہ بھی دیکھ لیجئے اور پھر ساتھ دو چیزیں مسکانسپٹس جو ہیں میں اس حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے دیدار کے حوالے سے کلیریفائی کرنا چاہوں گی کچھ لوگوں کے ہاں یہ ایک تصور ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہو گیا اس کے لئے بخشش کا ذریعہ ہے ایسا ماملہ نہیں ہے ایسے ماملے کے لئے کوئی حدیث صحیح حدیث موجود نہیں ہے کسی صحیح حدیث کے الفاظ یہ نشاندہی نہیں فرما رہا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس کے لئے بخشش اور نجات کا ماملہ ہے ایسا ماملہ ہرگز نہیں ہے اور ویسے بھی میرا خیال ہے اگر آپ کو میں لوجیکلی اور ریشنلی بات بتاؤں خواب میں دیکھنا نجات کا ذریعہ تو جو حقیقی زندگی میں دیکھتے تھے وہ سارے بخشے گئے تھے ابو جہل اطبہ شیبہ یہ سب کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے آپ کے سامنے ان کے سامنے وقی آتی تھی آپ کو آپ کو حرم کے مطاف میں سجدہ کرتے دیکھتے تھے سب و شام انہوں نے دیدار کیا لیکن کیا ان کے لئے بخشش ہے فیراؤن حازل امہ میری امت کا میری امت کا فیراؤن کون ہے ابو جہل ہے تو صرف دیدار in real life یا خواب میں دیدار بخشش اور نجات کا ذریعہ نہیں ہے یہ misconception ہے اور اس کو ذہنوں سے نکالنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ concept اور عقیدہ float کرنے والے پھر اگلا concept float کرتے ہیں جب یہ نجات کا ذریعہ ہے تو پھر دیدار کو حاصل کرنے کیلئے مختلف قسم کے وظائف اور مختلف قسم کے اذکار suggested ہیں ہمیشہ عقیدے کا بگاڑ ایک لڑی کی شکل میں چلتا ہے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس کو دیدار نصیب ہو گیا اس کی نجات ہو گئی وہ پخش دیا کیا خاص قسم کے درود خاص قسم کے جو ہیں وہ چلے اور یہ سب کو جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں حالانکہ ایسا کوئی وظیفہ ایسا کوئی ذکر اور ایسا کوئی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں تجویز نہیں کیا خود حدیث میں تجویز نہیں کیا اپنی صحابہ اکرام کے لیے دور دراز میں رہنے والوں کے لیے وہ ان کے تو محبت کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی غصوے میں جاتے ہیں اور بنائی شہید ہو جاتی ہیں آنکھیں فراب ہو جاتی ہیں میدان جنگ میں تو لوگ آیادت کیلئے گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا وہ جن کی بنائی میدان جنگ میں جاتی رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھائیو مجھے بنائی کے جانے کا کوئی خلق نہیں کوئی دکھ نہیں ہے میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے دنیا کا بڑا حسن دیکھ لیا دنیا بڑی دیکھی بس ایک ہی غم ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آنکھیں اٹھنڈی کیسے کروں گا تو جنگی محبت کا یہ علم تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نسخہ نہیں بتایا کہ میری غیر موجودگی میں یا میرے وفات کے بعد یہ درود پڑھتے رہنا یا یہ وظیفہ کرتے رہنا یا یا یہ ذکر کرتے رہنا تو میں تمہیں خوابوں میں بھی آتا رہوں گا ایسا معاملہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت آپ کے نصب نامے کو پڑھ کے یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پڑھیں گے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نصب نامہ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا حدیث کی تاقید نہیں ہے حدیث کا طریقہ نہیں ہے تو اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کر کے حدیث کے ساتھ منصوب کر رہے ہیں حدیث دوہرہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا من قضب علی متعمدن جو مجھ پر دانستہ جھوٹ منصوب کرتا ہے فَلْيَتَبَوْعُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْنَارِ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لی ہے ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے اللہ ہمیں خوابوں کے بارے میں اس علم سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنے اور معاشرے کے اندر جو غلط اقاعت ہیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق قطاب فرمائے بہرحال جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سچے خوابوں کی شکل میں وحی کا آغاز ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی اور آپ غارِ حرام میں خلوت اختیار فرماتے تھے اور کئی کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر فَيَتَحَنَّسُ آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے بتوں سے کٹ کے گندگی سے کٹ کے گناہ سے کٹ کے عبادت میں مشغول ہو جانا يَتَحَنَّسُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی پسند ہو جانا خلوت اختیار کر لینا غار میں جا کے عبادت کے لیے بیٹھ جانا یہ رہبانیت کا تصور نہیں تھا اور نہیں آپ کی اس عمل اور اس سنت سے رہبانیت کا جواز نکالا جا سکتا رہبانیت کیا ہے عیسائیوں کے اندر یہ رہبانیت کا تصور تر کے دنیا راہب کون ہوتا ہے راہب کا مطلب ہوتا ہے خوف راہب کون ہوتا ہے عیسائیوں کے یہ پریس کے چرچز کو آباد کرنے والے مونگس برادرز ننز یہ سب کیا ہیں ان کا یہ عقیدہ اور ان کا خیال ہے کہ یہ دنیا کی جو حب و شہوات ہیں محبوب چیزیں اگر ہم ان کے درمیان رہے تو ایمان بگڑ جائے گا اسلام دین بگڑ جائے گا شیطان ہم پر حاوی ہو جائے گا شیطان ہمیں نگل لے گا تو وہ تارک و دنیا فقیر درویش راہب پادری بن جاتے ہیں نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا پہنتے ہیں نہ نکاح کرتے ہیں بیوی بچوں اولادوں ماں باپ بہن بھائیوں رحم کے رشتوں خوراک لباس کاروبار تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر فقیر درویش بن جاتے ہیں اس کو رحبانیت کہتے ہیں ہمارے دین میں رحبانیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے آپ نے واضح طور پر فرمایا تھا وہ صحابہ اکرام تین لوگ جلو نے کہا تھا ساری رات نہیں سوئیں گے لگاتار روزے رکھیں گے اپنی بیویاں سے بھی تعلق نہیں کریں گے آپ نے بلایا تھا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کیا ہوگی ہے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں روزے بھی چھوڑتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پھر آپ نے فرمایا میرے دین میں رحمانیت نہیں ہے اسلام میں ترکِ دنیا کا تصور نہیں ہے ایسے بھی دین اتدال ہے نہ ترکِ دنیا ہے نہ غرقِ دنیا ہے میرے دین میں رحمانیت کا تو ہی تصور نہیں ہے میرے دین میں رحمانیت کے سارے فائدے جہاد اور ہجرت سے حاصل ہوتے ہیں اگر کسی نے دنیا کسی شکل میں ترک کرنی ہے تو جہاد کر کے کرنی ہے بس اس سے زیادہ نہیں جنگلوں میں غاروں میں درویش بن کے اللہ لوک بن کے فقیر بن کے سادو بن کے نکل جانا ہماری دین کی تعلیمات نہیں ہے دنیا میں رہنا ہے اور ان نعمتوں کو رب پسند طریقے سے رب کے راستے میں قرچ کر کے اپنی لیے صدقہ اچاریہ بنانا ہی یہ ہے رب پسند طریقہ بہرحال یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیرہ میں جا کر خلوت میں تنہائی میں رہنا رہبانیت کا جواز نہیں ہے کیوں کیونکہ ایک تو یہ عارضی ہوتا تھا آپ واپس گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے تارک و دنیا فقیر درویش بن کے سادو بن کے گھر والوں کو بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل نہیں گیا پرمنٹلی آپ واپس پلٹتے تھے اپنا زادے راہ لے کے جاتے تھے تیسرا آپ کا مقصد کیا تھا وہاں جا کے عبادت کرتے تھے میڈیٹیٹ کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس انسانیت کو کیسے اصلاح کی طرف لائے جائے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا عمل تھا آپ کی نبوت سے پہلے کا وہی سے پہلے کا عمل تھا وَوَجَدَكَائِلًا فَحَدًا آپ کو ہم نے راستہ گم پایا آپ کو ہدایت دی تو جب آپ کو نبوت مل گئی تھی پھر اس کے بعد یہ طریقہ نظر نہیں آیا تو لہٰذا یہاں سے رہبانیت کا تصور ہرگز اخذ نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ رہبانیت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیوں ہو گئے تھے آپ کو بتا کہ قریش مکہ کے بدوں کے جاہلوں کے حالات کیا تھے انسانیت کو لاعلمی ظلم سیادتی گمراہی کے کھٹا ٹوپ اندھیروں میں دلدلوں میں ظلم کی پرہنہ ہو کے تواف کر رہے ہیں بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں شرع پیرے جوا کر رہے ہیں بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں خون ریزی نشاہ یہ سب کچھ دیکھتے تھے اور انسانیت کے اندر بہت پرستی کی عذیت دیکھتے تھے تو بس بہت زیادہ پڑپ اٹھتے تھے جیسے قرآن نے کہا اللہ اللہ کا باخی و نفسک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی جان کو گھولائے دے رہے ہیں ان کے غم میں کہ ان کو کیسے ہوتا ہے تو بس یہ وہی باخی و نفسک تھا جس کی وجہ سے آپ کچھ دیر کیلئے غارِ حرہ میں جاتے تھے اور سوچتے تھے حل کیا ہے تو یہ رہبانیت کا تصور یہاں سے ہرگز واضح نہیں ہوتا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانا اور پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے دیکھئے ذرا پڑھیں آپ وہاں پہ جا کر کئی کئی راتنیں عبادت میں مصروف رہتے تھے اس کا کہتا کبھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نہیں پہنچا تھا دینِ ابراہیمی کا ابھی کچھ نہ کچھ سانچہ اور کچھ نہ کچھ باقیات اور رنگ موجود تھا اللہ کی پہچان موجود تھی اور اس مہاشرے میں بھی کچھ سوالے لوگ تھے حالانکہ کتنی پت پرستی تھی شرک تھا الحاد تھا سب کچھ تھا لیکن ابھی دینِ ابراہیمی کا ایک سانچہ اور ایک رنگ تھا بس اسی کی بنیاد پر اس رب کی تعریف عبادت کا تصور آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے تھے کیا پتہ چل رہا ہے کھانے پینے سے ماورا نہیں تھے کوئی محفوق الفطرت مخلوق نہیں ہوتے انبیاء کیا ہوتے قل انما نبشر مثلکم کھانے پینے پر ڈیپینڈنس ہے نبی کی باقی تمام نبیوں کی طرح بشری تقاضوں کا اظہار ہے بشری تقاضوں کا اظہار نظر آ رہے ہیں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس واپس تشریف لاتے ہیں اور پھر اتنے ہی دنوں کے لئے توشہ پھر لے جاتے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب واپس تشریف لاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بڑی رضا اور رغبت کے ساتھ قندب پشانی کے ساتھ ان کو واپس ان کا توشہ باندھ کے واپس دے دیتی تھی وہ کہنے والوں نے کہا نا کہ ہر کامیاب مرد کے بیچے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے حضرت خدیجہ خدیجت القبرہ اسی ہی خاتون ہے محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے خدیجت القبرہ جیسی عظیم خاتون موجود ہے کیا ہے وہ سیرت کی داستان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس سال ہے حضرت خدیجت القبرہ کی عمر چالیس سال ہے مکہ کی سب سے مشہور سکسیسپل مالدار تاجر خاتون ہے one of the most successful business women in مکہ خواتین یہ کام کر سکتی ہیں خدود کے اندر رہ کے مال بھیجواتی ہیں اپنے غلام کو ساتھ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اس صادق اللہمین ریپوٹیشن تصدیق ہوتی ہے نکاح کا پیغام بھیج دیتی ہیں ہا نا اقت نکاح اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہر کی غیر موجودگی میں اپنے شہر کی چیزوں کے حفاظت کرنے والی بیویاں یہ بہترین بیویوں کے صفات جو ہیں وہ حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت میں اور ان کے نمونے میں بہترین طریقے سے آیا ہے صالحہ ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کے ساری مطا ہے لیکن دنیا کی بہترین مطا ہے ایک نیک بیوی اللہ ہمیں وہ نیک مطا بنا دے اللہ ہمیں وہ دنیا کی بہترین مطا بنا دے ہمیں ہماری بیویوں ہماری بیٹیوں کو ہماری بہوں کو اللہ دنیا کی بہترین مطا بنا دے کیسی مطا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نیک بیوی اپنے شہر کے دین کا ستون ہے پھر آپ نے فرمایا ایک نیک عورت ایک سولے عورت ہزار غیر سولے مردوں سے بہتر ہے پھر حدیث میں آتا ہے چار چیزیں جو جمع کی جانے کے لائک ہیں ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل سبر کرنے والا جسم اور دین کے مددگار ازواج یہ ہے وہ دین کے مددگار ازواج جس کو مل جاتے ہیں وہ دین کا ستون بن جاتے ہیں ان کی دین کی ترقی اور ایمان اور تربیت اور تسکیہ میں اضافے کا ذریعہ بن جاتے ہیں ایسی ہی بیویاں ہیں حضرت قدیشت القبرہ کا نمونہ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا مل دی جلتی حدیث ہے جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو خوشکسمت ترین شخص ہے خوشبخت ترین شخص خوشکسمت ترین شخص کونسی ہیں زاکر زبان شاکر دل سابر جسم دین کے مددگار ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین آپ کے لئے اور آپ اپنی امہات المومنین کے لئے ایسے ہی مددگار ازواج ہیں صالحہ ہیں قونتہ ہیں کتنی فرما بردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پندرہ سال بڑی ہیں لیکن پھر بھی آپ کی قوامیت کو تسلیم کر رہی ہیں سر آپ قفیت دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا لے کے نوشہ لے کے چلے جاتے تھے اور پھر وہیں رہتے تھے گھار بھار بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہیں رہتے تھے پھر واپس آتے تھے سمان ختم مستلفاز تانے تشنے کچھ نہ کچھ تو ہوتا آج کے دور کی بیوی ہوتی اور شہر جہاز سے یا تبلیغ سے یا دین کے کام سے کسی شکل میں واپس آتا کوئی خفکی ہوتی کوئی ناراض کی ہوتی کوئی تانے تشنے دیتی کوئی رونا دھونا ہی روتی حضرت خدیجہ تلقبرہ کا طریقہ دیکھیں کتنا سبر ہے کتنا تحمل ہے آنے والے شہر کو کتنے خندہ پشانی سے رسیف کر رہی ہیں اور پھر کتنی خوشی رضا اور رغبت کے ساتھ ان کو نیا سمان کھانے پینے کا دے کر ان کو روانہ کر رہی ہیں یہ تحمل یہ معاملہ فہمی یہ بردباری یہ ہیں وہ بیویوں کے رویے جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنہ لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ خنہ یہ وہ بیوی ہے جو شہر کا لباس بن جاتی ہے یہ وہ بیوی ہے ازواجی تعلق ہے جس کے لئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے نکاح کا طریقہ رائے چی کیوں کیا تھا لیتسکنو علیہا تاکہ تم ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کرو شہر تھکا ہارا کام سے آتا ہے تو بیوی بڑی خوش اخلاقی سے خندہ پشانی سے تحمل سے صبر سے استقبال کرتی ہے عطاعت کرتی ہے خدمت کرتی ہے فرما برداری کرتی ہے اس کو سکون اور راحت کا ذریعہ بنتی ہے اس کو تکلیف اور عذیت اور دکھ اور پریشانی کا وسیلہ نہیں بنتی ہے یہ ہے قانتات ان اور پھر حافظہ کتی خوبصورت ہے حضرت خدیجہ تلقبرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر موجودگی میں بیٹیاں ہیں اپنے جان اپنے مال عزت عبرو گھر بیٹیاں تمام چیزوں کی بہترین حفاظت فرما رہی ہیں ہر مرد کے پیچھے کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے ایک نیک بیوی شہر کے دین کا ستون ہے اور یہی ستون حضرت خدیجہ تلقبرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ملا تھا سب سے پہلے ایمان لائی تھی سارا مال خرچ کرتی ہیں جسمانی مالی تعابن کرتی ہیں ناکام ہو گئی تھی کیا درجہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائن کا حضرت خدیجہ تلقبرا کو کیا درجہ ملا تھا ان خدمات کی وجہ سے انصفات کی وجہ سے مدینہ میں ایک واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بہت شدید محبت تھی اب کی وسال کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے مدینہ میں ایک موقع ہے کہ حضرت عائشہ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرمایا اور دوسرے کمرے میں حضرت خدیجہ تلقبرا کی بہن آتی ہیں بہنوں کی آواز بہت ملتی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی بہن کی آواز سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اپنی فوج شدہ بہن کی بیوی کی بہن کی آواز اپنی بیوی کی آواز سے ملتی جلتی آواز سننے کے بعد آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور اس سے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک رقابت کا جذبہ آتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر وقت اس بڑیہ بیوی ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو ان سے بہتر اور نوجوان بیویاں قباری بیویاں آتا فرمائی ہیں آپ سلام علیہ وسلم نے فوراں تربیت اور تسکیہ فرمایا آپ نے فرمایا عائشہ ایسا نہ کہو عائشہ ایسا نہ کہو یہ ہے حضرت خدیجہ تلقبرا کا درجہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب میرا کوئی ہاتھ نہیں تھامتا تھا اور انہوں نے مجھ پر اس وقت خرچ کیا جب میں خالی ہاتھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں بکری کا صدقہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعقید سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں اور ان کے بہن کے گھر یہ صدقہ کا گوشت پھیجا جاتا تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں درجہ کیا ہے حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور کیا فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ابھی خدیجہ آئیں گی ان کو میرے رب کا اور میرا سلام دیجئے گا سلام ان قولم رب الرحیم جنتیوں کے ساتھ جنت میں ہے دنیا میں سروع زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور جبریل امین کا سلام دیا گیا حضرت قدیجہ کبرا کو سلام ہو حضرت قدیجہ کبرا پر اللہ ہمیں ان کے نمونوں کو سیکھنے اور ان کو اپنے لئے ان کو اپنے لئے رحبر بنانے کی توفیق اتاب فرمائے اور پھر حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی جنت میں سفید موتیوں کے تراشے وے محل کی حضرت قدیجہ کبرا کے لئے سفید موتیوں کے تراشے وے محل کی خوشکہ پری دی تھی روح زمین پر اللہ اور جبریل امین پریشتوں کے سردار کا سلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے رحمت اللہ علیہ وسلم کی محسنہ ہے اور اللہ کا سلام آ رہا ہے اور جنت میں ان کے لئے محل ہے مجھے بتائیں اس سے زیادہ کچھ ہوتھ چاہیے یہ ہے اچھی بیوی کا ترجہ اللہ ہمیں ان و مہات المومنین کو اپنے لئے نمونہ بنا کر ان کی عصبہ کے نمونوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنی بیٹیوں اور بخوں کو ان نمونوں سے متعارف کروانا اللہ ہمارے لئے آسان فرماتے اچھا جی حضرت قدیجہ تلکبراہ ہیں اور توشہ دیکھیں آپ صلاح و اسم چلے جاتے تھے ایک روز جبکہ عام کارے ہمراہ میں تھے یقا یقا آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا کب ہے کہاں ہے موقع محل رمضان آخری اشرے کی تاقراتین نامزلنا ہو فی لائلت القدر آپ کو بتا ہے کہ قرآن کا نزول آسمان دنیا پر آسمان دنیا پر قرآن کو نازل کیا گیا لوحے محفوظ سے آسمان دنیا آسمان اول پر نازل کیا گیا رمضان میں اور پھر رمضان ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز اور پہلی وحی کا آغاز بھی اور رمضان ہی کی مہینے میں لائلت القدر ہی کی رات میں مستند احمد میں ایک حدیث ہے جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آغاز اور نبوت کا آغاز رمضان میں نہیں تھا پشلے انبیاء اور آسمانی کتابوں کا آغاز بھی اسی مہینے میں اور شب قدر ہی کی راتوں میں تھا صحیفہ ابراہیمی پہلی رمضان صحیفہ ابراہیمی جس کا قرآن میں تذکرہ بھی آتا ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ سورہ اللہ علیہ وسلم نے فرمائے طورات جو حضر موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی وہ سکسٹھ رمضان زبور ٹویلتھ رمضان انجیل تیرہ سڑے کے اٹھارہ متفارق تاریخوں کا تذکرہ تیرہ سے لے کے اٹھارہ رمضان کا تذکرہ اور قرآن کا کہیں چوبیس رمضان میں تذکرہ اور یہ موسیٰ دحمت کی حوالے سے حدیث ہیں تو لہٰذا آپ کے پاس ایک فرشتہ اور فرشتہ نے آ کر آپ سے کیا کہا ایک رو پہلی وحی سورہ علق ابتدائی پانچ آیات پہلی وحی کا لفظ پڑ کیا پتہ چل رہے ہیں دین تو ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ السلام تک اسلام ہی رہے لیکن پہلی وحی ایک رو آپ کو بتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد پہلا کام کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلا معاملہ علم محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ پہلا لفظ پڑ اسلام لکھنے پڑھنے کے مخالف نہیں ہے اسلام دین قرآن حدیث سنت تعلیم تدریس دنیاوی ہیں فن اور ہنر کی ہیں جس کے حلال کے طریقے سیکھنے کی ہے یا قرآن و حدیث کی ہے سب کو پروموٹ کرتا ہے کہیں اسلامائزیشن دنیاوی تعلیم کے اندر رکاوٹ اور ڈاٹ مردوں عورتوں کسی کی تعلیم کے اندر کوئی رکاوٹ کوئی ابسرکشن کوئی ڈاٹ نہیں ڈالے گا فرشتہ نے کہا پڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کیا رویہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے امی ان پڑھا آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں آپ کو معلوم تھا آپ کو لکھنا پڑھنا کیوں سکھایا نہیں گیا تھا اللہ نے جہاں اور بہت سے انعامات کیے تھے وَأَمَّلْ يَتِيمَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَدَكَ يَتِيمَا فَآَوَا اللہ نے محبت کے قفالت کے مال کے سارے وسیلے اسباب پر ہم کیے تھے اللہ چاہتا تو لکھنا پڑھنا بھی آ جاتا لیکن کیوں نہیں رکھا گیا آپ کو امی کیوں رکھا گیا تھا تاکہ مشرقین مکہ یہود نصارہ یہ اعتراض نہ کریں کہ آپ لکھے پڑھے ہیں پشلی کتابوں کو پڑھ کے آپ وہی جو ہے اس کو اخذ کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں حالانکہ لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتے تھے پھر بھی یہ اعتراضات تھے اگر جانتے ہوتے تو اعتراضات کی لڑی کتنی پڑھ جاتی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کے پڑھ اور آپ کا کہنا کہ میں پڑھاوا نہیں ہوں کیا ہے جو ایک بشری کمی تھی جو علمی کمی تھی لکھنے پڑھنے کے صلاحیت کا جو فقدان اور جو کمی اور جو شورٹ کمینگ تھی اس کا اعتراف ہو رہے بڑی خندہ پیشانی سے کیا رویہ نظر آ رہے آپ کی سادگی آپ کی آجزی ان کے ساری اور کسی قسم کا تو کوئی تکبر نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے آپ نے کسی کام کو آپ نے کسی کام کو اپنی انا کا معاملہ نہیں بنایا مجھے پڑھنا نہیں آتا تو اس کو اعتراف کیا جا رہے اپنی کمی اپنی کمتاہی اپنی شورٹ فالز اس کو ایکسیپٹ کر لینا اس کو اکنالج کر لینا اس کو انا کا معاملہ بنا کے کور اپ کر کے جھوٹ کے ساتھ غلط پروجیکٹ نہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے اور یہی سنت اگر آپ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ کی ہاں بھی نظر آتی ہے امام ابو حنیفہ اور سب صحابہ اکرام کے اندر نظر آتی ہے امام ابو حنیفہ کو جب کوئی سوال کرتا تھا علم کا سمندر تھے بھئی امام آسم ہے امام ابو حنیفہ علم کا سمندر ہے بے بہرا لیکن جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا شک ہوتا تھا تردد ہوتا تھا یا علم نہیں ہوتا تھا یقینی طور پر کیا فرما دیتے تھے لا دری میں نہیں جانتا کتنا اطراف ہے کوئی انانیت کا ایگوئزم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ اپنے لئے یاد رکھیے گا میار آپ اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانسوں تک قرآن اور حدیث کا طالب علم ہی رکھے اس کی جستجو اس کی طلب اور طڑپ میں لگائے ہی رکھے لیکن ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو کبھی عالمہ مت کہیے گا ارے علیم وہ رب ہے اللہ کے دیئے وے علم سے اللہ ہمیں طالب علم ہی رکھے یہ جستجو اور طلب اور طڑپ ہی رکھے اور اللہ ان چیزوں کے ریاہ اور ان کے تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن تھوڑا بہت پڑھ لینے کے بعد شیطان بس اوقات یہ رویہ ڈال دیتا ہے آپ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے پڑھیں گی ایک کورس کر کے گھر جائیں گی کہ یہاں سے چھ مہینے کے بعد چھوٹیوں میں گھر جائیں گی لوگ آپ سے مستہ پوچھیں گے اور شاہد ابھی آپ کو نہیں آتا ہوگا اس سکت اس کو حالہ کا معاملہ نہ بنائیے گا کہ لوہ اب میں چھ مہینے کے بعد مجھے یہ بھی نہیں پتا لوگ کیا کہیں گے میرا بھنز آکھ اڑا ہے جائے گا مجھے نکمی سمجھا جائے گا مجھے جاہل سمجھا جائے گا اور لوگ میں کیسے کہتوں کہ مجھے نہیں آتا اس کو حالہ کا معاملہ نہیں بتانا دین کے کسی محرلے میں کسی سوال پہ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اس کو مان لیجیگا کہ مجھے نہیں آتا مادری امام ابو حنیفہ کہہ سکتے ہیں میں اور آپ کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا آنَا بِقَارِين میں اور آپ کون ہیں جتنی عملی کمی جب جہاں جس جو علم ہوگا اس کو ضرور پہنچائیے گا یہ بھی یاد رکھئے گا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص کے پاس کسی چیز کا علم ہے اور وہ سوال کے باوجود نہیں پہنچ جاتا تو قیامت میں اس کے دن میں اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی جو علم ہے پوچھے جانے پر وہ بتائیں اور ضرور ہی بتائیں اور حق کی شکل میں بتائیں لیکن جو پوچھا گیا اور آپ کو پتا نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے اپنی علمی برتری یا علم کی کمی کو چھپانے کے لیے خود سے خود گھڑ کے بتانا بترین انانیت اور بترین جھوٹ اور سب سے بڑا ظلم ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن کے حقامات کے بارے میں سوال کیا آپ کے پاس نہیں ہے علم لیکن آپ نے اپنی علمی برتری ثابت کرنے یا اپنی جہالت یا اپنی علمی کمی کو کور اپ کرنے کے لیے خود سے خود گھڑ کے کوئی بات نعوذ باللہ سممہ نعوذ باللہ بتا دی اللہ نے کیا فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان گھڑ دیتا ہے اب پھر حدیث سنت کوئی چیز پتا ہے بتائیے شورٹ شورٹ ہے بتائیے نہیں پتا کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا میں اپنے استاد سے پوچھ کے بتاؤں گی میں کسی عالم سے پوچھ کے بتاؤں گی اور اس کو اپنی انا کا معاملہ کبھی نہ بنائیے گا حدیث تہرہ لیجئے صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے آتی ہے وَمَن قَذَّبَ عَلَيَّ مُتْعَمَّدًا جس نے مجھ پر دانستہ جھوٹ بولا اس سے پتا ہے کہ میں نہیں جانتا خود سے خود گھڑکے بتا رہی ہے وَمَن قَذَّبَ عَلَيَّ مُتْعَمَّدًا فَلْيَتَبَوَّعُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا صرف انا کا معاملہ بنا کے بتانا نہیں اس وقت اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے کہہ دینا مجھے نہیں آتا مازد کرنی ہے میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گی پوچھ کے بتائیے اور ساتھ اپنی علمی کمی کا احساس کر لیجئے کہ پھر کیوں مجھے کیوں نہیں بتاتا اور اپنی علمی کمی کو دور کرنے میں لگ جائیے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑا ہوا نہیں ہوں اس پر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل ایمین نے طالب علم کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولم کون ہے فرشتوں کے سرطاہر حضرت جبریل ایمین مجھے پکڑ کر خوب کیا کیا عطنی مجھے بھینچا مجھے جھنجوڑا مجھے ڈھانپا مجھے چھپا لیا خوب بھینچا یہاں تھا کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا استاد معلم اپنے تعلیم بلن پر اس کی جسمانی اس کی ذہنی استطاعت کے حوالے سے کچھ سختی کر سکتا ہے اس کی قوت اس کی استطاعت کے مطابق اس کی استطاعت اور قوت کے درجے کے اندر رہتے تک تے اس پر کچھ سختی کی جا سکتی ہے پھر انہوں نے یہی کہا کہ پڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑنا نہیں آتا پھر بھینچا پھر جھنجوڑا پھر چھوڑ دیا گویا استاد یا ایک معلم طالب علم کے لیے بار بار یاد دہانی اور بار بار دوہرائی سے تاقید اور سختی اور سرزنش کا طریقہ اختیار کرتا ہے یہ تعلیم اور تدریس کے کچھ حصول مل رہے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بار بار جب استاد یاد دہانی کر رہے تو سٹوڈنٹ اپنی حقیقت اور اپنا جواز لگاتار بیان کرتا جائے گا تیسی بار اس نے مجھے پکڑ کر بھیجا پہ چھوڑ دیا اور پھر کیا کہا اکرا پڑ کیا پڑ بسم ربک اللہ زی خالق کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑ سو انشاءاللہ سورہ علق میں اس کی تفسیر میں وضاحت سے بتاؤں گی کہ جو علم سب سے پہلا دیا گیا اس میں ترجیح علم کی ترجیح پتا چل رہی ہے کہ پڑھنے میں لکھنے میں علوم میں فن میں ہنر میں ہر ایک چیز میں اللہ کی پہچان ہونی ضروری ہے اور پھر علم کی بھی پہلی ترجیح اللہ کی پہچان علم کی ترجیحات ہونی ضروری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو لے کر واپس آئے اور ان کا دل دھڑک رہا تھا کیا پتا چل رہا ہے ادھر کھانے پینے سے پتا چل رہا تھا کہ اپنا کھانا پینے ساتھ لے کے جاتے تھے بشری تقاضی تھا یہاں دل کا دھڑکنا خوف کھانا روب کھانا یہ کیا پتا چل رہا ہے انبیاء جسمانی ضرورتوں کے لحاظ سے بھی بشر تھے کھانا پینا بھوک پیاس نین تھکاوٹ یہ جسمانی تقاضی ہیں لیکن اپنے جذباتی تقاضیوں سے بھی بشر تھے خوف ڈر حیبت روب غم دکھ پریشانی یہ بشری تقاضیوں پر نبیوں کو بھی ویسے ہی ستاتے ہیں جیسے عام نبی عام انسانوں کو ستاتے ہیں آپ کا دل دھڑک رہا تھا چنانچہ اب اپنی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے کونسی بیوی ہیں سکون کا ذریعہ ہیں لباس ہیں ہر دکھ میں اور غم میں پریشانی میں لتسکنو علیہا بیوی کی طرف پلٹ رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا زمبلونی زمبلونی مجھے ڈھاپ دو مجھے اڑا دو مجھے پر کمبل لپیٹ دو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کیا ہے سوچیں تقابلہ کریں آج کے دور میں شہر پانچ دس دن پندرہ دن کہیں دور قیام کے بعد بیوی بچوں کو چھوڑ کے واپس پندرہ دن کے بعد آئے اور آ کر کہے مجھے اڑ دو مجھے اڑ دو کیا کہے گی آج کی بیوی کتنے شکوے کتنے شکایتیں کتنے تانے تشنے رونا دھونا کچھ نہیں کیوں اڑا دوں کیا ہو گیا کیا وجہ ہے کیا اڑا کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں اڑا دو آپ دیکھیں کہ فرماورداری کتنی ہے کتنا تحمل ہے کتنا صبر ہے کتنی معاملہ فہمی ہے کتنی بردباری ہے اور کتنی عطا تر شہر کی انہوں نے چادر اڑا دی انہوں نے چادر اڑا دی آج بیویوں کو سوال کوئی کام کہا جاتے کیوں کیوں کروں اس وقت کیوں کروں بعد میں کیوں نہ کرلوں ابھی کیوں کروں اور میں کیوں کروں کوئی کیوں نہ کرے تم کیا کرتے ہو میں کیا کرتی ہو کوئی ڈیویٹ نہیں کوئی کانوے سے اڑا دو اڑا دیا اللہ ہمیں ایسی حطات کی توفیق اطاف فرمائے اچھا جنا آپ کو چادر اڑا دی یہاں تھا کہ خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو واقعی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے ظاہر ہے وہ جان کا خوف اتنا بڑا تنہائی گارِ حیرہ ایک اندھیرہ ایک خلوت اوپر سے وہ حیبت اور وہ فرشتے کا بھیجنا اور جھنجوڑنا یہ چھوٹی بات نہیں تھی الفاظ بھی بالکل لن ہونے سے اور ایک بہت بڑا سا ایک مرخلہ تنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں مجھے تو جان کا ڈر ہے کوئی آپ دیکھیں کہ خوف اور ڈر اور جان کا وہ قیفیت جو ہے یہ بھی ایک بشری تقائزہ نظر آتے ہیں حضر خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کتن نہیں یہ ہیں بیویاں جو باعث سکون ہوتی ہیں اپنے شہر کے لیے لباس بن جاتی ہیں ان کو راحت دیتی ہیں سکون دیتی ہیں تسلی دیتی ہیں مخبت دیتی ہیں اس وقت حضر خدیجہ آپ سائیکلوجیکل سپورٹ بن رہی ہیں حضر خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا یہ ایک اچھی بیوی کا کریکٹر شہر غم میں ہے پریشانی میں ہے دکھ میں دھارس دے رہی ہے تسلی دے رہی ہے سکون کا ذریعہ بن رہی ہے اور کتنے پیارے الفاظ میں تحمل والی الفاظ میں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اور ویسے بھی اللہ اپنے رستے میں نکلنے والوں کو رسوہ کرتا بھی تو نہیں ہے حدیث کے الفاظ ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہیں تین لوگوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہیں اس میں سب سے پہلا شخص کونس ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور پھر وہ حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہوں اللہ رسوان نہیں کرتا اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے کیسے حدیث بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ مجھے اونچی آواز سے یاد کرتا ہے میں اس کو انچی آواز سے یاد کرتا ہوں میرا بندہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں میری بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں یہ تسلی دی ہے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ اللہ کی خاطر نکلتے ہیں اللہ کی جستجو اور عبادت کی خاطر نکلتے ہیں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا یاد رکھ لیجئے یہ پلے سے بان لیجئے جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی رغبت کے لیے اس کی محبت میں نکلتا ہے اس کی تبلیغ اس کے دین اس کے قرآن کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے اس کی عزت اس کی سر بلندی علی قلمت اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کو رسوہ نہیں ہونے دیتا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ اس کی محبت اللہ اس کی محبت کل کائنات کے دل میں خود ہی انڈیل اور اتار دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا اللہ کبھی رسوانی کرے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا کتی پیاری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑے اور یہ گواہی کس کی ہے ارے کسی پرائے کی نہیں اپنی بیوی کی گواہی ہے اس سے سچی گواہی کیسی ہو سکتی ہے اپنے گھر میں رہنے والے اپنی بیوی سے زیادہ کوئی جانتا ہے اور بیوی یہ گواہی دے رہی ہے تو یہ سچی گواہی ہے حضرت خدیجہ تو القبرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کی اخلاقِ حسنہ کی کیا زبردست گواہی دے رہی ہیں ہمارے لئے اور آپ کے لئے ایک آئی اوپنر ہے ابھی نبوت سے پہلے یہ گواہی دی جا رہی ہے آپ صلح رحمی کرتے ہیں رحم کے رشتے کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں ارے یہاں قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے تحجت کرنے والے حدیث سیکھنے والے دین کے لمبے لمبے دعوے کرنے والے ارے کچھ مبلغین دین اپنے رحم کے رشتے کو کاٹتے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے اخلاق میں ٹاپ آف دے لائن کیا چیزہ آرہی ہے رحم کے رشتے کو چوڑتے ہیں درماندہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں فقیروں اور محتاجوں کو کمک کمک کے دیتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں سبحان اللہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا تَإِنَّ قَالَ عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ خُلُقٍ عَزِيمٍ ہی ہوں گے نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خُلُقٍ عَزِيمٍ فرمایا یہ نبوت سے پہلے کے اخلاق کتے خوبصورت ہے بعد کے اخلاق کا معاملہ کیا ہوگا قَالَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ نَمُونَ اِقْ قُرْآنِ تَيْ وَتُبَادِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے پہلے اتنی خوبصورت کیوں بنائی گئے تھے بے اذنِ اللہ آپ کو ساندھے آپ کو علمین رحم کے رشتوں غریبوں مسکینوں محتاجوں درماندہ لوگوں کا مددگار معاون کیوں بنایا گیا تھا دین دیا جانا تھا دائی بنایا جانا تھا ابلغ بنایا جانا تھا حاملِ قرآن بنایا جانا تھا یہ خاموش دعوت کے لئے تاکہ لوگ آپ کی محسن کی شخصیت کی طرف مائل ہوتے اور کھنچتے چلے جائیں آپ کا ایک روک تھا آپ کی کریڈیبلیٹی تھی پورے مکہ میں لوگ آپ کی شرافت نفس آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کے چرچک جانتے تھے یہ سب اخلاق اسی لئے بنائے گئے تھے کہ جب آپ قرآن کی دعوت دیں تو لوگ آپ کی صرف کھچے چلے آئیں یاد رکھئے گا ایک دائی محسن مائل ہوتا ہے وہ خاموش دعوت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے سمجھ میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی چونے جانے والے مصطفی کون ہوتا ہے جو اچھی صفات کی بنیاد پر پک آؤٹ کر لیا جائے مجتبہ مصطفی اچھی صفات کی بنیاد پر چوز کر لیا جانا پک آؤٹ کر لیا جانا آپ سمجھ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کیلئے کیوں چنے گئے تھے آپ کی صفات کاملہ کی بنیاد پر کیا پیغام ہے چاہتے ہیں کہ چنے جائیں چاہتے ہیں کہ چنے جائیں تڑپ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی دعوت کیلئے چن لے منتخب کر لے کیوں ہے یہ تڑپ کیونکہ حدیث نے فرمایا نا کہ دین کی دعوت دینے والے اللہ کے فرشتوں کے نائب ہوتے ہیں اس نیابت کی تڑپ ہے کہ ہمیں بھی اللہ فرشتوں نبیوں کا نائب بنا دے دین کی دعوت دینے والے اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کے نائب ہوتے ہیں نبیوں کی نیابت کی تڑپ ہے آپ کی اور میرے دل میں اس درجے کو پا لینے کی غیرس اور شاک ہے دل ہے کہ اللہ منتخب کر لے ہمیں دعوت کے لیے ہمیں تبلیغ کے لیے ہمیں دین کی تعلیم اور تدریس کے لیے چن لے اچھا یہ تڑپ ہے تو یہ اخلاق پیدا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیے جانے سے پہلے کہ اخلاق دیکھ لیجئے آپ کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ آپ کو دعوت اور تبلیغ کے لیے چن لے منتخب کر لے اس کام کا بنا دے تو اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کر لیجئے رحم کے رشتوں کو جوڑیے رحم کے رشتوں سے محبت کیجئے دکھی ضرورت مندوں حاجت مندوں کے ساتھ محبت ان کی کفالت درد دل پیدا کیجئے گھروں میں آنے والے مہمانوں کی میز بانی کیجئے خنطہ پیشانی سے پیش آئیں تاکہ میں اور آپ محسن بن جائیں ہم لوگ جب میں اور آپ دعوت دینے لگیں تو پھر کیا ہو لوگ خود سے خود کیچے چلے آئے ابھی ہم ٹریننگ فیز میں ہیں نا آپ کو تربیہ کے لیکچز بھی دیے جارہے ہیں اسی لئے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ہم دعوت اور تبلیغ کے شعبے کے ساتھ منسلک ہو کے دروسِ قرآن دورہِ قرآن دعوتِ اللہِ قرآن کے کام کے ساتھ ہم منسلک ہو جائیں اس سے پہلے کرنے کے کام اب کیا ہے پڑھیں بھی لکھیں بھی سیکھیں بھی تفسیر تجویج سب کچھ سیکھیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی تربیت اور تذکیہ کریں ساتھ ساتھ اپنی ان آیات ان اخلاق کے معاملات کی اور اخلاق کے حسنا آپ کے اخلاق میں حسن آپ کے معاملات میں حسن آپ کے سلوک کے اندر حسن آنا چاہیے اگر چاہتے ہیں کہ چھنے جائیں اور چھنے تو جا چکے ہیں تو کام کرنے کے مرحلے سے پہلے اپنی تربیت کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرنے اور اپنے اخلاق کو سمارنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا پھر حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا حضرت قدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا ساتھ بھائی ورکہ بن نوفل بن عصد بن عبدالعزا کے پاس آئیں یعنی صرف زبانی جمع خرش نہیں تھا کہ آپ نے زبانی تسلی دی اور کہا کہ نہیں نہیں اللہ رسوان نہیں کرے گا اور ان کی تعریفیں کرتی ہیں اور بس نہیں یہ ہے شوہر کی معابنت کی گہرائی کا طریقہ اپنے وسیلے اپنے اسباب اپنے مال اپنی صلاحیتیں اپنی جان سب کچھ خطا دیا تھا اپنے شوہر کی خدمت کے لیے یہ ہے کچھی بیوی کا نمونہ جتنے وسائل جتنے لنکس جتنے کانٹیکٹس ہیں ان کو بھی استعمال کر رہی ہیں وارن یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے میں اپنے چچا ذات کے پاس لے جاتی ہیں وہ شاید کوئی نہ کوئی طریقہ اپنے وسائل اور اپنے اسباب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کے سکون ان کی آرام ان کی تسلی کے لیے استعمال کر رہی ہیں ورکہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے آپ کو بتے کہ تورات اور انجیل عبرانی زبان میں تھی قاطب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ زید عبرانی سیکھ کے میری مدد کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت زید کے حق میں تمہاں بھی فرمائی تھی ان کے علم کے اضافے کی اور حضرت زید نے مجزانہ طریقے سے سیونٹین ڈیز کے اندر اندر عبرانی زبان سیکھی تھی خواہش ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا انہوں نے سترہ زبان میں تورات اور انجیل کی زبان سیکھ لی تھی میں آ رہا دو سال میں قرآن کے زبان اور لب و لہجے کو حدیث کو نہیں سمجھ پائیں گے اللہم فکحنا فردین اچھا جی وہ عبرانی لیکھنا جانتے تھے چورانچے عبرانی زبان میں حسب توفیق توفیق الہی انجیل لکھتے تھے وہ ماں توفیقی اللہ باللہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اگر یہ بھی عبرانی زبان سے انجیل لکھتے تھے تو اللہ کی توفیق سے ہوتا اور جب حضرت ورقہ بن نوفل انجیل لکھتے تھے عبرانی زبان میں تو بہت بوڑے ہو چکے تھے اور نابینا ہو چکے تھے دیکھیں بڑھاپے میں بھی اور بنائی کی کمی میں بھی بنائی نہیں ہے جوانی نہیں ہے طاقت قوص کچھ بھی نہیں رہا وہ پھر بھی لکھ رہے ہیں عبرانی ان کے پاس تو تورات اور انجیل تھی وہ بھی بڑھاپے میں اور بنائی کی کمی میں لکھ رہے تھے ہمارے پاس تو الکتاب ہے ہمارے پاس تو الحدیث ہے سنت قائمہ ہے اور ہمارے پاس جوانی بھی ہے طاقت بھی ہے قوت بھی ہے صلاحیت بھی ہے بنائی بھی ہے سماعت بھی ہے پھر بھی اگر لکھنے میں سستی ہو تو مجھے بتائیں کیا درست ہے اپنے اپنے محاسبہ کریں آپ پھر وہ حدیث دو رہیں پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو کونسی پانچ چیزوں کا جوانی کا بڑھاپے سے پہلے مالی تنگی کا فراخی کا مالی تنگی سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے ہر زندگی کا موت سے پہلے اللہمہ جاننی سبورا جاننی شکورا اچھا وہ بڑے ہونے اور نابینا ہونے کے باوجود لکھتے تھے ان سے حضر خدیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی جان آپ صرف اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں حقیقی بھائی نہیں تھے اصل میں وہ دینی بھائی ہونے کا تصور تھا یہ سب دینی دینی ابراہیم میں تھے اور دینی بھائی ہونے کا تصور تھا اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں حضر برکہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا حدیث کے الفاظ ہیں کوئی شخص نہ کہے میں نے دیکھا اگر اس نے دیکھا نہیں میں نے سنا اگر اس نے سنا نہیں میں نے جانا اگر اس نے جانا نہیں مجھے اور آپ کو بھی جھوٹ بیان کرنے سماد بسارت سے منع کی اور خود بھی آپ نے جو دیکھا اور ایکسپیرینس کیا تھا آپ نے وہی بیان کیا اب جب آپ نے بیان فرما دیا اس پرورکہ نے کیا کہا یہ تو وہی ناموس ہیں کونسا ناموس وہی نانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی حضر موسیٰ علیہ السلام پر ناصل فرماتے تھے آپ کو بتائے اللہ بھی ایک ہے دین بھی ایک ہے اور ایک رب اس ایک دین کو ہمیشہ ایک ہی فرشتے حضر جبریل امین کے ذریعے تمام نبیوں پر وہی دین کے حکمات دیکھ کر بھیجتے تھے کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں کیا ہوتا توانہ ہوتا تندرست ہوتا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا حضرت برکہ بن نوفل کی کاش کے پیمانے دیکھ رہے ہیں کاش کاش جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہو سکت میں طاقتور ہوتا تندرست ہوتا میں مدد کر سکتا میں زندہ ہوتا زندگی جوانی طاقت کس لیے مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے توعذروہ توکروہ کے لیے مانگ رہے ہیں آج پتہ نہیں کاش کے پیمانے کیا ہیں بھتیجے کی شادی ہو رہی یہ پھوپی بیٹھ کے کہہ رہی ہے کاش میرے جوڑنا درد کرتے آج بھی میں خوب خوب ڈانس کرتی ایک موٹی سی خالہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے کاش میں پتلی ہوتی میں بھی ان کی طرح ساڑی پہنتی کاش کے پیمانے فرق ہیں نا اچھا اپنے اپنے کاش کے پیمانوں کو پرک لیجئے میں کن باتوں پہ کاش کہتی ہوں کاش آج تنہائی میں بیٹھ کے اپنے یاس اور کاش کو دیکھئے گا حضرت برکہ بن نوفل کی کاش کاش میں تندرست ہوتا کاش میں زندہ ہوتا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ان کی مدد کرتا اللہ ہمیں اپنے خسرتوں کے پیمانوں کو بھی درست کرنے کی توفیق اتا فرمائے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور پھر کیا کہا کہنے لگے میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اللہ وقت پر یہ بھی خبر دے دی آپ کی قوم نکال دے گی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں پوچھا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہ جو مجھے السادق کہتے ہیں یہ جو مجھے الامین کہتے ہیں یہ جو میرے ہاتھوں سے حجرِ اسود کو فکس کرنے کے فیصلے کرتے ہیں یہ آپ مجھے نکال دیں گے یہاں سے کتنی میری کریڈیبلیٹی ہے کتنی میری ریپوٹیشن ہے یہ مجھے نکال دیں گے ورکہ بنوفل نے کہا ہاں جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لائیا جیسا آپ لائی ہیں دین کی تعلیم دین کی اشاعت قرآن ندیس کی تعلیم جو لے کر آئے گا تو اس کے ساتھ دشمنی تو ضرور ہوگی کبھی ماں دشمن بنے گی کبھی بہن دشمن بنے گی کبھی برادری دشمن بن جائے گی کبھی سخیلیاں نکو بنا دیں گی یہ قدم قدم بلائیں سوا تے کوئے جانا وہ یہیں سے چھوڑ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری یہ تو ضرور ہوگا اگر اپس آتھی حضرت ورکہ بنوفل نے کہا اگر مجھے وہ زمانہ نصیب ہو گیا نا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا دیکھیں خواہشیں کیا ہیں حسرتیں کیا ہیں عارضویں کیا ہیں سرگرمیاں ہیں کہ بڑھاپے اور نابینہ ہونے تک لکھ رہے ہیں کاش اور حسرتیں ہیں کہ کاش مجھے طاقت توانائی اور زندگی ملے اور عارضویں یہ ہیں کہ میں ہوا تو میں کروں گا میں کیا کروں گا معذرن انصر رکا انصر رکا انصر رکا معذرن میں آپ کی بڑی قوت اور طاقت سے محبت مدد کروں گا اللہ ہمیں ایسے کام ایسے وعدے ایسے معاہدے ایسی کاش ایسی خسرتیں پیدا کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور پھر فرمایا کہ ورقا تو جلدی ہی فات ہو گیا اور پھر کچھ دیر کے لیے وحی رک گئی فترت الوحی پہلی وحی کے بعد کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ مؤخر ہو گیا فترت الوحی کا پیریڈ بہت ہی خوبصورت یہ وحی کا سارے کا سارا وہ واقعہ اور پھر پھر دوہران لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے حسنہ نبوت سے پہلے کتنے خوبصورت ہیں اللہ ہمیں ایسے اخلاق پیدا کرنے ان اخلاق کے نمونوں کے موطیوں کی مالا کو اپنے گلے میں ڈالنے اپنے اخلاق اپنے حسن اپنے عبادات میں حسن لانے کی توفیق کتاب فرمائے اور ان اخلاق کا مجزہ جو حضرت قدیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ درمادوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں میں نے آپ کو بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کسی لئے بنائے گئے تھے کہ لوگ آپ کی طرف کھشتے چلیں جائیں آپ کی نبوت کی دعوت کی طرف اور وہ واقعہ بھی شاید میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے یاد ہے کہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا معاملہ جب پڑا کرتی تھی کہ وہ غلام تھے ایک حبشی تھے ایک غلام تھے مارے پیٹے جاتے تھے ستائے جاتے تھے کتنے مظلوم تھے بچارے لیکن اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو ایک بچارہ حبشی غلام مظلوم مارہ پیٹا جانے والا بستی سے غریب البطن اس کو کہاں سے اتنا فہم مل گیا تھا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا کیا وجہ تھی مجھے کئی دفعہ بڑی حیرت ہوتی تھی آج کے تو کمزور مفلوج طبقے کو کہاں قرآن کی آج اب کمزور طبقے کے اندر چلے جائے ہمارا غریب طبقہ ان کو تو کلمہ تک نہیں آتا اور یہ کمزور طبقے کا شخص سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کیوں بن گیا تھا مجھے بہت دفعہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ یہ سارے کے سارے ہاں ایک تو اسلام درجہ الیویٹ کر دیتا تھا لیکن جو پہلی دفعہ اسلام میں آیا تھا اس کو تو کچھ نہیں بتا تھا کہ اسلام کیا دے گا کہ کیوں کہ جہ چلے آئے تھے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لپہ کہنے کے لئے اسلام قبول کر گئے تھے پھر مجھے یاد ہے میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ابھی آپ کو نبوت نہیں نوازی گئی تھی تو اس سے پہلے آپ حضرت بلال کا جو مالک تھا وہ بڑا ظالم تھا اور بہت جابرت اور بڑا سخت دل تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر اپنی غلام پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ اور طاقت سے زیادہ کام اور مشکر ڈال کے نہ خود چلا جاتا تھا جیسے کوئی بھاری بھر کام دے کے چلا جاتا تھا کہ شام کو میں آؤں گا تم نہیں کیا باؤں گا اب ظاہر ہے اگر نہ کرتے تمہارا پیٹا چاہتا عزیت دی جاتی حضرت قب کیا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اس گلی سے یا اس رستے سے گزرتے تھے جہاں حضرت بلال وہ مشکت طلب کام کر رہے ہوتے تھے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہوتا تھا اور وہ اتنا ڈھیر کام جو ان کی لئے چھوڑ دیا گیا ہوتا تھا اب گزرتے تھے ایک پرایا ایک غیر رشتہ دار بھی نہیں اپنا بھی نہیں بگانا بھی نہیں ہے دوسری قوم کا بھی ہے ایسے بلکل ایک انون غلام اس زمانے میں غلاموں کا کیا معاملہ اور درجہ ہوتا تھا آپ اس مظلوم غلام کے پاس سے گزرتے تھے اس کی حالت کو دیکھتے تھے دریافت کرتے تھے پوچھتے تھے درتے دل کی قیفیت نبوت سے پہلے دیکھئے ہم تو اپنے عزیزوں کی حالات نہیں پوچھتے اور جانتے ہم تو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی حالات جاننے کے باوجود ان کی مدد کے لیے نکلتے ان کے غم اور دکھ بانٹنے کی طرف مائل نہیں ہوتے ایک پرائے کے حالات دیکھ کر پوچھتے تھے دریافت فرماتے تھے اور جب پتہ چلتا تھا تو اپنے کام کہا چھوڑ کے حضرت بلال کا بوجھ بانٹ لیتے تھے اور ایک موقع پر نہیں کسرت سے موقعوں پر میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کے حضرت بلال کی مدد کرتے تھے تو پھر یہی ہونا تھا نا کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا بات اڑتی اڑتی حضرت بلال کے کان تک پہنچی کہ کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت بلال نے پوچھا کون پتایا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراں ایمان قبول کر لیا تھا کیا آپ کے نبوت سے پہلے کا اخلاق تھا آپ کے قسن تھے آپ کی خیر قاقی تھی آپ کی یہ خدمت خلق تھی جو دین کی دعوت کا ذریعہ بنی تھی یہ میرے اور آپ کے لیے آج بہت بڑا آئی اوپنر ہے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کام میں منتخب کرے یہ اخلاق پیدا کیجئے چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام اچھے طریقے سے کریں اور ہماری دعوت کے اندر بڑھ ہوتی اور برکت آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاق سے اپنی صفات سے متصف کرتے ہیں فی کتا فرمائے اللہ ہمیں انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوائی والادواء اللہ ہمیں الہمنا رشتا وعائزنا من شرور انفسنا اللہ ہمارنا اللہ ہمارنا الحق حقا ورزکنا اتباع اللہ ہمارنا الباطلا باطلا ورزکنا اجتنابا ربنا لا تسی قلوبنا بعد اس قدیتنا وقبلنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب عزتی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین